پرfeito اللہ... پربون ہمیں دے سندس تن میں اکلوم تعریف کریں گے پریze اللہ... Thank You Lord、 Praise You Jesus ہمیں پریze اللہ... ابھی تک ہماری کنونچن کو بوجھ اٹھائے آج کے اس دی آوازی ہوتھ میٹنگ کو بھی پربو آنشریش کرنا اس لبی ہم تعریف کریں گے ہمیں پریز اللہ ہمیں پریز اللہ ہمیں پریز اللہ ہمیں پریز اللہ ہمارا گیر گارنا ہمارا آتما میں برنہ سب کچھ پربو کی مہیمہ کے لیے ہونا سب کچھ ہمارے جیون کے لیے آنشریش کا کارن ہونا اس لبی ہم تعریف کریں گے سب لو زور سے دنیواد کرو زور سے زور سے تعریف کریں پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ ہمیں حلیلویہ حلیلویہ پربو نے اس یونٹ میٹنگوں میں دیا اس مقصد کو ہمارے ایک کے جیون میں پربو پورا کرنا ہے اس لبیہم تحریف کریں گے پریز اللہ 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 یہاں وہاں گھمنے والے سارے جوانوں کو لوگوں کو پمیشن اپنا حضوری میں لے کے آنا چاہیے پربو کے سمک آنے کا ایک آگرے اور بک اور پیاس پربو کو دینے کے لئے ہم تحریف کریں گے پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ آج پربو اس میٹنگ کے دورہ گہرائی میں ہمارے اندرے کام کرنا چاہیے ہمیں اس میٹنگ کے دورہ پرمیشن پریوطن کرنا ہمیں بدلنا چاہیے آگرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کھڑا کرتے ہم تحریف کریں گے پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ ابھی تک ہمیں چلایا آنے والے سمیں میں بھی پربو میں چلائے آشش کریں گے اس لبی ہم تحریف کریں گے پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ ہر ایک سیوہوں کا دورہ ہر ایک لوگوں کا دورہ ہمارے اس لبی ہم تحریف کریں گے پریز اللہ 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 سوگے پتا اسمانی باپ ہم تیرے شکتے نواد کرتے آج کے اس دن کے لئے اس سمیں کے لئے ہم تیرے تعریف کرتے پرمیشور ہمارے کنونشن کو ابھی تک تُو نے بوجھ اٹھائیا پربو ہمیں اس کنونشن کے تیسرے دن میں لے کیا ہے پربو آج کا یوت میٹنگ تُو نے ہمیں دیا اس سوا کو پربو آپ بھی بوجھ اٹھائی اپنا سمک ہمارے بیچ میں دیجئے اپنی برپوری کے ساتھ ہمارے بیچ میں کام کرنے کے لئے ہم پراتھ نہ کرتے پربو جتنے جوان جتنے لوگ تیرے سمک میں آئے ہیں پرمیشور ہر ایک کی پرمیشور وستہ کو چانتے ہوئے انہیں آشش کرنے کے لئے انہیں چھوڑانے کے لئے آج ادبور کاموں کو پرمیشور ان کے جیوان میں کرتے ہوئے تیرے نام کی مہیمہ کرنے کے لئے بھی ہم پراتھ نہ کرتے ابھی بھی پرمیشور کتنا جوان لوگ لوگ یہاں وہاں گھن رہے ہیں پرمیشور تیرے سمک میں آت کے بیٹھنے کے لئے ہر ایک کو تو آگرے دینے کے لئے بھی ہم پراتھ نہ کرتے ہماری ایک سیوہ ان کو تو آشش کر ہر ایک سیوہ ہمارے جیوان کے لئے کانشش کا کارنوں کے بدل جائے آتما پرانشور تے سامر تے آتما سومتے ہوئے یہ پراتھ نہ بینتے ہم پرمیشور مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین بیٹھیں ابھی آپ کے ہاتھ میں جو گیت کا ایک پیپر دیا ہے اس میں دو گیت ہے تو اس میں جو پہلا کتنا لوگ کو گیت کا وہ ملا پیپر سمپر پیپر نہیں ہے کتنا لوگ کو یہ گیت کا پیپر ملا اور لوگ اپنا ہاتھوں کو گڑا کرے ایسا گیت کو کتاب ایسا لے کے گیت کو کنے بچھے انو یہ گیتاں دی جڑے پیچھاں میل چکیا کرپا کر کے اپنے ہاتھا انو چکو اس میں جو پہلا گیت ہے جوٹی چمکا دے وہ نیا گیت ہے اس کو ہم گائیں گے وہ ہے پرانا گیت لیکن آپ لوگ کے لئے وہ نیا ہوگا تو ابھی وہ گیت آپ کو سکھائیں گے پھر آپ لوگ ہمارے ساتھ گانا بہت بڑا گیت نہیں ہے چھوٹا سا گیت ہے وہ تو آپ لوگ اس گیت کو اس پیپر کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس گیت کو ہمارے ساتھ گانے کے لئے کوشش کریں جنہیں لوگ تیارا جھوڑ دے نال ہالیلویا بولو جتنا لوگ خوشی ہیں انہوں گھلیلویا بولو بہت زیادہ خوشی اور لگزور سے کھلیلیا بولو چلو پربو آج آپ کو خوش کرے گا پربو تانو جلور آج سارے ہنو خوش کرے گا ابھی ہم لوگ اس گیت کو گائیں گے آپ لوگ ہو سکے تو اس کو ہمارے ساتھ گانے کے لئے کوشش کریں اتے تو سی ساں پربو ساڑی سارے ہن دی اس گیت کو گوندلی مدد کرنا چاہیدہ ہے موسیقی موسیقی تیرے لیے کا اونکہ تیرے لیے جیوں گا تیرے لیے گوا میں بنا گا تیرے لیے کا اونکہ تیرے لیے جیوں گا تیرے لیے گوا میں بنا گا ہرمت دے پربو شکتی دے پربو شکتی دے پرابو تیرے لیے جیوں گا تیرے لیے گواں میں بنا گا تیرے لیے گاؤں گا تیرے لیے جیوں گا تیرے لیے گواں میں بنا گا امد دے پرابو شکتی دے پرابو شکتی دے پرابو شکتی دے پرابو ملکے گانا ہے جو تی چمکا دے اندکار ہٹا دے پاکو میٹا دے سیون بنا دے تیرے لیے گاؤں گا تیرے لیے جیوں گا تیرے لیے گاؤں گا تیرے لیے جیوں گا تیرے لیے گاؤں میں بنوں گا ہمد دے پرہو شاہد خاصتے ہیں شکٹ دے پرہو شکٹ دے پرہو ہمد دے پرہو شکٹ دے پرہو شکٹ دے پرہو جوتی چمکا دے، اندکار مٹا دے، پاکو مٹا دے، سیون بننا دے تیرے لیے گاؤں گا، تیرے لیے جیوں گا، تیرے لیے گاؤں میں بننا دے امد دے پرابو، شکتی دے پرابو، شکتی دے پرابو امد دے پرابو، شکتی دے پرابو، شکتی دے پرابو ہم شروع کریں گے، پھر مائک میں نہیں گائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم شروع کریں گے، شروع کریں گے، شروع کریں گے، باقی آپ لوگ آئیے ہم شروع کریں گے، باقی توسی گانا ہے ٹھیک ہے تالی تالی بجائے، سبزا تالی بجائے موسیقی 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 ہمت دے پرابو شکتی دے پرابو ٹھیک ہے ابھی پاتا چل دیا کہ کن کے اندر کتنا زور رہے بائی لوگ گا سکتے تو یہ گیت جتا لوگ گا سکتے ہو لے زور سے جو دے نال ہلیلویا دے نارا لاؤ یہی آواز میں گانا ہے ٹھیک ہے میں سٹارٹ کر کے دوں گا باقی آپ گانا پورا گانا ہے دو لائن پھر باقی کا وہ دو لائن پھر واپس لاس کا دو لائن آپ لوگ آئیں میں ہونٹا نوی شروع کر کے دو بانگا تسی پہلیاں دو لائن آ گانیاں پھر بچ لیاں دیڑیاں دو لائن آ پینا گان گیاں لاسٹ روالی لائن پرانے اچھی آواز دے نال گانا ہے اچھی آواز دے نال آج نہیں آ رہی ٹاٹی دے رآ چی Executive دے روالی لائن پھر بچیک ہے دے روالی لائن پھر بچے کے دیڑیاں۔ دے روالی لائن اور چی стрی بڈا加ش برد دے روالک ، دے pm دے مانگو 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 اب برفی مانگو 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 وauft resident مانگو مانگو بجد مانگو مانگو مجھے لیا آپ جب سموندر والے علاقے میں جاتے ہو آپ دور سے اس آواز کو سن سکتے ہیں لہروں کی آواز کو سن سکتے ہیں لہر جو چلتی ہے اس لہر کی آواز کو آپ دور سے سن سکتے ہیں لہر جو ہمارے بیچ میں آج چلے گا دوسرا لوگ اس آواز کو سننا چاہیے میں پچھلے سال یہاں ایک تیری میٹنگ چلائے تھا اس تیری میٹنگ میں میں نے بولا پینتی کوس کے دن ایک میلے کا دن تھا تھوڑا لوگ پراتنا میں ایک سو بیس لوگ نا پراتنا کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تو اس کمرے کے اندر باقی سب لوگ یہاں وہاں گھوم رہے تھے جب پویتر آتما اتر کے آیا جب پاکرونا دے اتر کے آیا جب ایک سو بیس لوگوں نے پاکرونا کو پایا جب ایک سو بیس لوگوں نے پاکرونا کو پا لیا تو کیا ہوا ملے میں جتنے لوگ آئے تھے اس جگہ میں آکے ہی کٹھے ہو گئے ملے میں جنے لوگ کی آئے ہوئے سانو سارے ہی لوگ کیوں جگہ تے آکے کٹھے ہو گئے لوگ آتما میں بر رہے تھے لوگ آتما میں چپا رہے سانو گیارجبان دے وچ گلکا رہے سانو پر پربو میں مگن ہو رہے تھے پر لوگ یہ سار سب کچھ دیکھنے کے لئے وہاں آکے بیٹھ گئے یہ کام آپ آج کے دن آپ کرنا ہے ابھی تھوڑے لوگ بیٹھے ہیں یہ میٹنگ میں بھی تھوڑے لوگ بیٹھے ہیں لیکن جیسے جیسے میٹنگ آگے بڑھتا جائے گا آپ جیسے جیسے پربو میں مگن ہوتے جاؤگے آپ جیسے جیسے پربو کے پریم کو چکھتے جاؤگے آپ کی آواز کو سنتے ہوئے اس لہر کو سنتے ہوئے یہ گومنے والے لوگ بھی آکے بیٹھیں گے کتھ لوگ بیشواس کرتے ہیں کتھ لوگ بیشواس کرتے ہیں میرے اندر رہنے والا آگ ان لوگ کو کھیچ کے لے کے آئے گا میرے اندر آگ رہنے والا پریم ان لوگ کو کھیچ کے لائے گا کتھ لوگ بیشواس کرتے ہیں ایک بازو سیلولیا بولیے ابھی اس ریتی سے ارادنا کرنا ہے اس لہر کی آواز کو لوگ سننا چاہیے اس ریتی سے ہم گیت گائیں گے اس ریتی سے ہم ارادنا کریں گے تاکہ یہاں وہاں میلے میں گومنے والا لوگ آکے ہمارے بیچ میں آکے بیٹھ جائیں جو پربو آپ کو لے کے آئے وہ پربو انہوں کو بھی لے کے آئے گا جو تی چمکا دے انکار ہٹا سب لوگ تالی بجائے تالی بجائے جو تی چمکا دے سیوٹ بنا دی جو تی چمکا دے انکار ہٹا دے آپ کو مٹا دے سیوٹ بنا دے تیرے لیے گاؤں گا تیرے لیے جیوں گا تیرے لیے گاؤں میں بنوں گا ہمت دے پرابو ہمت دے پرابو شکتی دے پرابو شکتی دے پرابو ہمت دے پرابو ہمت دے پرابو شکتی دے پرابو شکتی دے پرابو سننے ابھی لازم میں آپ جب گاؤں گے نا ہمت دے پرابو ایسا ہاتھ اٹھا کے پرابو سے مانگنا پرابو ہمت دے سب لگ ایسا ہاتھ اٹھا کے اس دو لائنوں کو گا نا ٹھیک ہے اتہ جو لازم دے ریچے لائنوں گایا چاہیگا تو اسی اپنے ہم ہمتانو چکنا دیز پر کار کرنا موسیقی 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 دعا کرو گے تانو پربو اپنی شکتی دنال پارتا دے گا آئیے سمدھ پر کریں گے جیس گاتے ہوئے آتمنگ کے لئے ہم سمدھ پر کریں گے سامنوں گھٹنے میں بیٹھ جائیے آتمنگوں ہمارے بیچ میں کام کرنے جا رہا ہے وہ پربو سامن کے ساتھ ہمارے بیچ میں چل پی رہا ہے وہ سامن آپ کو چھونے جا رہا ہے آپ سمدھ پر کرو گے تو وہ سامن ابھی آپ کو آکے چھوئے گا ہیشو سے وہ شکتی نکل دوئے آپ کے شریع میں پرویش کرے گا آئیے سگیت کو گاتے ہو ہم آتمنگ کے ستمت پر کریں گے سامنوں تالی بجائیے تالی بجائیے سامنوں کا آنکھوں کا پر کریں گے تالی بجائیے شکتی چادہ پربو مجھے شکتی دے پربو شکتی چادہ پربو مجھے شکتی دے پربو آج چادہ پربو مجھے آبی دے پربو آج چادہ پربو مجھے آبی دے پربو مجھے شکتی سورگیہ شکتی آتم کا شکتی آگن کا شکتی مجھے شکتی آتم کا شکتی سورگیہ شکتی آتما کا 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 شکتی ہم اپنا جگہ میں بیٹھنے ہی پائیں گے کیوں لوگ آتما میں برتویں گوٹتے ہیں کیوں اپنا جگہ میں بیٹھنے ہی پاتے ہیں کیوں کہ ان کا شریر اس سامت کو سنبھال نہیں سامت آج ہم انوباب کرنے جا رہے ہیں کتہ لوگ چاہتے ہیں اس سامت کو انوباب کرنے کے لیے جب پرپو کا سامت آپ کے اوپر آئے گا آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤ گے پرپو کا سامت آپ کو آکے کنٹرول کرے گا نیمترن کرے گا تھوڑی دیر کے لیے سب لوگ اس سامت کے لیے ہم سمر پر کریں گے مجھے وشوا سے یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ اس سامت کو انوباب کرنے جا رہے ہیں چاہے سب لوگ نہیں لیکن تھوڑے لوگ ضرور اس سامت کو انوباب کرنے جا رہے ہیں وہ سامت جو ہمارا شریف سنبھال نہیں پائے گا وہ سامت پرپو اپنے ہم کو دینے جا رہا ہے وہی پرپو سنو شکتی دینے جا رہے ہیں اندلہ شکتی سوارگی شکتی آتما کی شکتی آتما کی شکتی آتما کی شکتی اندلہ شکتی سوارگی شکتی آتما کی شکتی ہرنی کا شکتی اندلہ شکتی سوارگی شکتی آتما کا شکتی آتما کا شکتی اندلہ شکتی سوارگی شکتی آتما کا شکتی اندلہ شکتی سوارگی شکتی آتما کا شکتی ہندل دے شکتی سوارگی شکتی آتما کا شکتی آتما کا شکتی ہندل دے شکتی سوارگی شکتی آتما کا شکتی سوارگی شکتی ہندل دے شکتی سوارگی 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 شکتی ہلیلویہ پریے جوانوں اور یہاں پر ادھر ادھر گومنے والے پریے وشواسیوں ادھر ادھر کممن والے پیارے وشواسیوں ادھر پیچھے بیٹھ کے بات کرنے والے پریے وشواسیوں پویتر آتما پرمی شرکیات تمہارے ساتھ بات نہیں کرتا یہاں پر کچھ بچے لوگ آتما میں بھر رہے ہیں باقی لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور بیٹھ کے باتھیں کر رہے ہیں دیش کی حالات کے بارے میں تم نہیں جانتے دیش کی حالات کے بارے میں پویتر آتما پرمی شرکیات تیار کرنے کے لئے پویتر آتما پرمی شرکیات آمد ایلی تیار کرنے والے پویتر آتما پرمی شرکیات اپنے لوگ اندھر ویچ کم کر رہے ہیں ایلی تیار کرنے والے پویتر آتما پرمی شرکیات ایلی تیار کرنے والے پویتر آتما پرمی شرکیات آنے والا بیاندر دنڈ سے تم کس پرکار بچوں گے آتے آنڈ والی پیانک سجا تو تُسھی کس طرح بات چک سکتے ہو یہاں پر بیٹھے رہے بیٹھے رہنے والے کھڑے رہنے والے سارے بولیے اندیل دے شکتی سورکیہ شکتی اتے تھے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے سارے لوگ اس طرح بولو پربو اپنی شکتی نو وہاں دے پربو اپنی شکتی وہاں دے اندیل دے شکتی اندیل دے شکتی سورکیہ شکتی سورکیہ شکتی آتما کی شکتی آتما دی شکتی آقنی کا شکتی آگنی دی شکتی اللہ اندیل دے شکتی سورکیہ شکتی آتما کا شکتی آتما کا شکتی ہندہ دا شکتی سوار کیا شکتی آتما کا شکتی آدمی کا شکتی ہندہ دا شکتی سوار کیا شکتی آتما کا شکتی آدمی کا شکتی ہندہ دا شکتی سوار کیا شکتی آدمی کا شکتی ہندہ دا شکتی سوار کیا شکتی آدمی کا شکتی موسیقی پریے جوانوں پیارے جوانوں آج ہم سبھی جانتے ہیں اس پوری سنسار دشت کی ہاتھ میں دیا گیا ہے اس لئے تا وائری بھی ہمت سے پربی ایشو مسی سے بات کر رہا تھا اس پورے سنسار میرے وش کیا گیا جو مجھے مانتے ہیں ان کو میں سب کچھ دیتا ہوں اس لئے تا ہم سبھی جانتے ہیں اس پورے سنسار میں دشت جو کام کرنا چاہتا ہے بڑی آسانی سے کر رہا ہے اس لئے سی سارے ہی جانتے ہیں کہ بیاری جووکہ میں سنسار دے ویچ کرنا چاہتا ہے بہت ہی آسان تری کے دینال کرتا ہے ان کی بیچ میں سے پرمیشور کی لوگ کس پرکار پویتر ہو سکتے ہیں پربی کی پریے جوانوں اس کی بیچ میں تم کس پرکار پربی ایشو مسی کو پیار کر سکتے ہو رومیوں کی کتاب پانچ ادیائی پانچ وچن میں سنٹ پولوس بڑے اچھی طریقے سے بتاتا ہے رومیوں کی کتاب پانچ باب پانچ وچن دے ویسنٹ پولوس بہت ہی آسانی طریقے دے نال دستا ہے پاکی رودی مسیلے دینال پربی ایشو مسیدہ پیار ساڑے ہردیان دے ویچ پایا گیا اس نے جتنے بھی لوگ پویتر آتما کے لئے جھگا دیتے ہیں پویتر آتما کے لئے اپنے ہردی کو کھولتے ہیں ان کی جیون میں ضرور پربی ایشو مسی اپنے کام کو پورا کرے گا جنہیں لوگ پویتر آتما کے لئے جھگا دین دے اندے اپنے دیل نو کھول دیا دیان سے سنیے دنیا میں بہت کچھ میڈیا اور موبائل فونز اور جو جو اور باتیں ہیں سب کچھ دنیا میں بہت تیجی سے بڑھ چکا ہے جو دنیا کی جو جو باتیں ہیں موبائل فونز کی انٹرنیٹ اور سنسار کی جو بھی شیطانی کی باتیں ہیں سب کچھ دیش میں بڑی تیجی سے بڑھ چکا ہے سنسار دے ویچ دنیا دے ویچ شیطان دیا چیزیں بہت تیجی سے بڑھ چکا ہے جس پر کار موبائل فونز اور انٹرنیٹ بہت تیجی سے بڑھ چکا ہے ازاروں لاکھوں کروڑوں جوان اس کے بیچ میں جا کر مر چکے ہیں پربکنام کس ہوتی ہو اس کے بارے میں بائبل میں بڑے اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے کیا بتایا گیا ہے کی دسیا گیا ہے وہ اپنی جال بچھاتا ہے جال جال بچھاتا ہے جال بچھا کر جال نو بشا کے اس میں لوگوں کو فسا دیتا ہے فسا کر وہ کنارے میں لے آ کر اس کو گات کر دیتا ہے گات گات کر دیتا ہے قتل کر دیتا ہے پربکنام کس ہوتی ہو اس لئے پریہ بھائی بہنو اس لئے پیارے پیان پرابو اس لئے بچانے کے لئے ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے پربی یہشو مسی نے کہا ہے میں جا کر پویتر آتما کو تمہارے بیچ میں بیجوں گا اس لئے پربی یہشو مسی نے آکھیا میں جا کے ٹاڑلی پاک رونو پیج جاں گا پویتر آتما پرمیشوری ہمیں یہشو مسی کی پریم میں بنا کے رکھ سکتے ہیں اس لئے پربی یہشو مسی نے یہ بات بتایا آخری دنوں میں منشک پتر ترتی پر آنے کے سمئے پر بہت ساری لوگ اپنے پریم کو نشٹ کرنے کے حالت میں دکھائی دیں گے اس لئے پربی یہشو مسی نے آخر لے دنہ دے ہوئے چاہ جو پربی یہشو مسی اس ترتی دے اتیاوے گا بہت سارے لوگ اپنے پیار نو ناش کر دے گے آہ کارن کیا ہے اس دی وجہ کی ہے ان کو پویتر آتما نہیں چھائے انہ نو پاک روح نہیں چاہی دا جیسے ہمارے بردر جی نے بتایا جس پر کار ساڑے بردر جی نے دسیا پندگوست کی دن یہ کی میلا کا دن تھا پینتے کوستہ دینے کی میلے دا دین سی صرف یہ سو بیس لوگوں کی گردئی میں پویتر آتما میں برنے کے لئے بیچار تھا صرف ایک سو وی لوگ کاندے اندر ہی پاک رو دے وچ پرندہ بیچار کھال سی باقی کسی کی من میں نہیں تھے باقی کسی دے دے ایمان ویچ نہیں سی پربی کے نام کی ستی ہو جو پویتر آتما کی جگہ دے کر اپنے آپ کو بھول جا کر پربی ایشمس کی پیار میں برتے ہیں ان کو ضرور پربنے دنیا کی ہر پرکار کی برائی سے جرور بچائے گا کتنے جوان بچے چاہتے ہیں میں دنیا کی برائی سے بچ کے رہنا چاہتا ہوں ایسا لوگ آتیوڑا کہلے لے جتنے لوگ چاہتے ہیں مجھے سنسار نہیں چاہیے ایسا لوگ آتیوڑا کہلے لے ایسا لوگ آتیوڑا کہلے لے میں سرپ یشو کو ملنا چاہتا ہوں جب میرا پربی ایشمسی بادلوں میں آئے گا پویتر ہو کر نردوش ہو کر نشکلنگ ہو کر میں اس کو ملنا چاہتا ہوں جب میرا پربی ایشم سی بدلان دے وچ کار آدے گا میں پاپ رہے تو نردوش نشکلنگ ہو کہ اس نے ملنا چاہتا ہوں ایسا لوگ آتیوڑا کہلے لے بولیے حالیلویہ ایسا لوگ آتیوڑا کہلے لے 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 آتیوڑا کہلے لے آتیوڑا کہلے لے لے ملنا چاہتا ہوں پاویتر آتما کی سہیتہ کے بینہ یہ ایک وقت بھی سوردہ راج میں جان نہیں سکتا جے کر تسی پربودی راز دے بھی جانا چون دے ہوتے پاویتر آتما تو بغیر کوئی بھی پربودی آمن دے بھی چھوٹھایا نہیں جا سکتا ایسا سرو شکتیمان پاویتر آتما پرمیشور کو پربیشو مسیح ہماری سہیتہ کے لئے بھیجا گیا اتے سرو شکتیمان پرمیشور نے پاویتر آتما بار بار تسی یہ نیرے دیا شکتیاں دے نال پریشان ہو جاندے ہو پاپ دی وجہ دے نال تسی پریشان ہو جاندے ہو جی کر تسی پویتر آتما نو آج تھان دویں گا تا جرور تانو پویتر آتما شوڑاوے گا کنے لوگ اس پرکار نیچہ کر دیا جرور پاک رو پرمیشور مجھے شوڑاوے گا ابھی آپ کے بیچ میں اور ایک گیت کو ہم سکھانا چاہتے ہیں اے بھی پویتر آتما کی شکتی کے بارے میں پویتر آتما میں بھر کے بھر کے بھر کے ہم اس کی عزوری میں ہم کھو جانا چاہیے جب ہی اس کنویشن کو اس محبت کر کے تو جائیں گے جدو یہ سمیلنو تسی سمعپت کر کے جاوگے نیا سرشتری ہو کے تو جائے گا جب تو اپنی گھر میں جائے گا جدو تسی اپنے کار دے ویچ جاوگے الگو کر دکھائی دے گا تمہارے فرنس کو بیچ میں تو الگو کر دکھائی دے گا آہ اس گیت کو ابھی پلے کریں گے دیاں سے سنیے آتے ہو نا سیے گیت نو پلے کریں گے تسی تیاں دے نا سننا موسیقی 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 اپنی حلاد نو جانچ کے دیکھو اپنی جیون کو تو جانچ کر دیکھو اتے اپنے جیون نو جانچ کے دیکھو کیا تو پربو کی نزدیک میں رہتے ہو نہ تم پربو کی دور میں رہتے ہو کیا تو سی پربو دے نیڑے رہن دے ہو جا پربو تو دور رہن دے ہو آئی ہم سارے گھوڑنا ٹھیکیں گے اور اسی سارے گھوڑیاں تے بیٹھ چاما گے گھوڑنا ٹیکر اصلی عوستہ سے ابھی ہم سارے تین منٹ نہیں تو چار منٹے کے لئے پراتھنا کرنے کے لئے جا رہے ہیں آتے ہم اسی جدو اپنے گھوڑیاں تے بیٹھنگے اپنی اصلی حلاد دے نال تین تے چار منٹ دے ویچے سی اپنی ایک دوانو کرانگی سروشکتیمان پرمیشور تمہاری اردئی کو جانتا ہے سروشکتیمان پرمیشور تاڑے دھیلانو جانتا ہے کیا تو اپنی پاپوں کو چھپانا چاہ دے ہو کی تو سی اپنے پاپوں کو اکرار کر کر پویتر آتما سے معافی مانگ کر نیا شکتی کو پراتھ کر کے تجھ جانا چاہ دے ہو نہیں تا تسی اپنے پاپوں کو اکرار کر کے پویتر آتما پرمیشور تو نمی شکتی نو پونا چوندے ہو کیوں تمہاری ویچار کیا ہے تاڑا کھیال ویچار کی ہے اپنے آپ کو جانچ کر دیکھے اپنے آپ نو جانچ کر دیکھو ہمارے لئے سورگ کھلا ہے اتے ساڑیلی سورگ کھلا ہے ہمارے لئے سورگ راج کھلا ہے آئیے اپنی آنکھوں کو فربدوں کو پر لگائیں گے اوہ اسی اپنی آنکھا نو پہاڑان دے وال چکھانگے اپنی دونا ہتھوں کو اپر کریے اپنے دوار ہتھا نو اپر نو چکھو اونجے شغت سے پربو کبے کے پکارو آتے اوچھی уважے نال پربو نو پکارو پربو جی میں بار بار میں گر جاتا ہوں làm自己 میں بار بار دیکھ جاندہ میں بار بار پاپ کر دیتا ہوں پرابو جی میں بار بار پاپ کر لیندہ پرابو جی آج میں اس تو شٹکارا پونا چھوندہ پرابو جی اس تو بار رانا چھوندہ لیکن میرے سے ہو نئی بھارا پرابو میرے تو ایک کام نئی ہوندہ پویتر آتما پرمیشور میرے اوپر دیاء کر کے اسی عوستہ سے مجھے باغر لیکھ رہا میرے اوپر رحم کر کے میرے احلا تو باہر کٹ دے اس لئے تیری ابشیک میرے اوپر گنڈل دے اس لئے تیری آتما کی ابشیک میرے اوپر گنڈل دے آئیے ہنچے شبد سے ٹوٹے میں دل کے ساتھ سارے اپراتھنا کرے اور اسی اچھی آواز نال ٹوٹے ہوئے دیل دے نال اچھی آواز نال دوا کرانگے کوئی اپنی آنکھوں کو نہ کھولو کوئی میں اپنی آنکھاڑوں نہ کھولو جب اپراتھنا کرے گا جو شکتی تجھے باندھ کے رکھا جڑی شکتی نے تانوں باندھ کے رکھے ابھی تیرے شریر سے وہ نکل جائے گا پھر تیرے شریر دے بھی چھو نکل جاوے گی اللہ علیہ اللہ علیہ جو بھی بندن تجھے باندھ کے رکھا ہے پہتر آتما کی آگ سے وہ رہ نہیں سکتا پہتر آتما دی آگے دے نال جو رہ نہیں سکتا تو اپنی بندن کو بول دے تو اپنے بندن کو پربو کو بول دے اپنے بندن کو پربو کے بول دے اونچے شکت سے دھہائی کرو اچھی آواز دنال پربو دے کے دھہائی دو سارے پاپوں سے مجھے باہر لے کر آ پربو اے پربو یہ سار یہاں گلاتوں میں نو باہر لے وا میں چھوڑنا چھاتا ہوں میں شٹنا چھوڑنا چھوڑا ہوں میں آپی کے جیون میں آگے بڑھنا چھوڑا ہوں میں روحانی جیون دے بھی چگے ودنا چھوڑا ہوں پاک رو پر میری شویر آج تو میری مدد کر دے ہمارے بچوں کے سارے کمی کٹی گلتیاں جو جو بندنوں کے ساتھ سارے پربو ہم آپ سے پرتنا کرتے ہیں پربو ان کو دیا کرو ان کی دل کو چھوڑے ان کی ہردئی کو کھولنے کے لیے ہم آپ سے پرتنا کرتے ہیں پربو امین ہم نے وائری کے بارے میں پربو سے شکایت نہیں کرتے ہیں اس لئے تا وائری ہمارے بارے میں پربو کو شکایت کرتا ہے اس لئے دشمن دے بارے پربو دے کو شکایت نہیں کرتے ہیں اس لئے دشمن پھر ساڑے لی شکایت کرتا ہے اقرار کیا ہے اقرار کی ہے وائری کے بارے میں پربو کے سامنے ہم شکایت کرتے ہیں اتے بہری دے لے اس لئے پربو کے سامنے شکایت کرتے ہیں وائری کے بارے میں پربو کے سامنے شکایت کرتے ہیں اس لئے اپنی کمی کلٹی گلتیوں کو پربو کی ازوری میں بولنے کے لئے درماؤ میں نے وشواس کیا ہے اپنے پربو کو بولا ہوگا کتنے لوگ وشواس کرتے ہو میری پاپوں کو پربو نے شما کیا کنے لوگ اس پرکار نیچا کر دیا پربو نے میرے پاپا نو ماف کر دیتا ہے آئیے پانچ منٹ کے لئے ہم سارے کھڑے ہو جائیں گے اس میں ایک کام کرنا بہت ضروری ہے کوئی بھی اپنی آنکھ کو نہ کھولنا ہے چاہیے تو پاک رو پایا ہے جا نہیں پایا ہے تو اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے بند کر کے آپ کی مند میں یہ کی ادیش تو سوچ کے رہنا پویتراتما کی شکتی میرے اوپر آنا چاہیے آتے تیرے مان دے وے چھے کی ادیش ہونا چیدہ کہ پاک رو دی شکتی انہ میرے اتیانی چاہی دی ہے اس سبیشے کے دوارا سارے پاپاں کو پر میں جوئی پھاؤں گا آتے مسا دے دوارا سارے پاپاں دے اوپر میں فتح پالا مانگا آئے اس شکتی کے دوارا میں ہارے ایک بندنا کو کھول دوں گا آتے شکتی دے دوارا میں سارے بندنا نو کھول دوں گا کدرے لوگ بشواس کرتے ہو پاپیتراتما ایسا کام کرے گا کنے لوگ نیچا کرتے پاک رو اس طرح کام کرے گا جور سے تعلیم جا کے پربو کے نام کو مگی مان کرے جور دنال تعلیم جا کے پربو دے نام دی ویڈے آئی کرو ہلیلویہ ہم دین دنوں بھی ایک ہبشہ پربو اپنی کلیسیا کی رکھا ہے ابھی شیک سرپ اس کی دلن کے لیے رکھی گئی ہے آتے یہ جڑا مسا اس کی دلن کے لیے رکھی گئی ہے کام پر سارے بائی بہین سارے وشواسی سارے سوک امپربو کی دلن ہے پچھلی بارش اس کی دلن کے لیے رکھی گئی ہے آتے پچھلی بارش اس کی دلن کے لیے رکھی گئی ہے پاوویت راتما شکتی کو بے دے پربو پاوویت راتما حدی سے بڑھ دے موجھے پاوویت راتما شکتی کو بے دے پربو پاویت راتما حدی سے بڑھ دے موجھے انتین دینوں میں بے داری بے دے انتین دینوں میں بے داری بے دے تدکی آنکھے سامان بنا دے انتین دینوں میں بے داری بے دے انتین دینوں میں بے داری بے دے تدکی آنکھے سامان بنا دے چیلوں کے اوپر جیسے بل سے اترا تردے موجھے سامر کی آدماء سے چیلوں کے اوپر جیسے بل سے اترا تردے موجھے سامر کی آدماء سے آدماء کے وردہ مجھے چمتا آدماء کے عبشق سے موجھے چلا دے آدماء کے بés دے موجھے چا انتا آدماء کے عبشق سے موجھے چلا دے خویت راتم شادی کا پیش دے پرہو خویت راتم آدمی سے بردے مجھے خویت راتم شادی کا پیش دے پرہو خویت راتم آدمی سے بردے مجھے دردی آنکے سامان بنا دے 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 انتیم دینوں میں بیداری پیسے سرکی آن کے سامان بنا دے انتیم دینوں میں بیداری پیسے سرکی آن کے سامان بنا دے انتیم دینوں میں بیداری پیسے انتیم دینوں میں بیداری پیسے موسیقی 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 پریز شلال ہمیں پریز ہلیلوی ہلیلویٰ پر ایک بار بوئیس ہاتھ اٹھا کے ایک بار جو سے ہلیلیہ بلیئے صرف بے بوئیس کو بولا کس کی آواز زیادہ ہے مونڈیاں دی آواز زیادہ ہے جہاں کڑیاں دی آواز زیادہ ہے یہاں پر آواز بہت زیادہ آ رہا بہنوں کے طرف ایک بار جو سے ہاتھ اٹھا کے ہلیلیہ بلیئے دونوں طرف ٹھیک ہے ایک بار جو سے دونوں ملا کے ہلیلیہ بلیئے آپ کے ہلیلیہ سے چپڑ ہلٹ رہا ہے چھوٹ رہا ہے دیکھیں میں اب بار بار آپ سے کہتا ہوں اس کے لئے ہلیلیہ ایک شب دے ایک سورگی ایک شب دے جب اس کے لوگ ہلیلیہ کا ایک شب دے شیطان کا گھٹنا ہل جاتا ہے بیماریاں کے شکتی بھاگ جاتا ہے کمزوری اپراد گناہوں کی شکتی بھاگ جاتا ہے جب ہلیلیہ کا شب داتا ہے شیطان کے گھٹنے کاپنے لگتے ہیں ایک بار جو سے مل کر بولیں گے یہ ٹھیک ہے اور ایک بار جو سے اللہ 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 کرپا کر کے بیٹھ چھو پربو کی نام کی اس کو دیا پربو دے نام دی تاریف ہووے اس کے لئے آج پرمیشن نے اس کی سمو میں آنے کے لئے ایسا ایک اوسر ہمیں دیا ہے سچ بوجھ کتنے لوگوں نے ابھی شیخ نہیں پایا ہے وہ لوگ یہی موقع ہے جو ابھی شیخ پراپ کرنے کا ابھی آپ سنے جو لوگ ابھی شیخ کو نہیں پراپ کیے وہ لوگ سورک کے راج میں جا نہیں سکتے ہیں اس کے لئے یہ موقع کنوینشن کا پرمیشن ہے جو ہمیں دیا ہے اس ابھی شیخ کو کیسے بھی ہم پراپ کرنا چاہیے کنوینشن کے سماپتی کے پہلے آپ یہ جرور قبول کرنا چاہیے کہ ہاں پرمیشن تنہیں ابھی شیخ کو دے کر تنہیں ہمیں جلایا ہے کنوینشن ختم ہوں تو پہلا تنہوں اس پرکار جرور نیچا کرنے چاہیے کہ ہاں پربو تنہوں پاک رو دے مسے دینا جرور ہی جلا دیتا ہے کھوئی بھی یہاں سے ابھی شیخ پراپ کیے بگر نہیں جانا چاہیے پربو کیسے بھی مجھے سورک کے راج میں جانا ہے تیرے راج کے لئے مجھے تیار ہونا ہے لیکن سنسار میں ایک ایسی شکتیاں ہیں جو تیرے راج کے لئے مجھے تیار نہیں کرتا ہے پربو کی نام کی اس تو دی ہو اس کے لئے اس سندیش کے سماپتی کے پانچ منٹ پہلے آپ کو پھر سے ایک بار ابھی شیخ کے لئے جگہ دیں گے اس کے لئے سمشت میں میں پرمیشر کے وچن کو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں لیکن سو سماچار اس کے انیس وی ادھیا کے پانچ وی وچن میں پڑتے ہیں لیکن سو سماچار انیس وی ادھیا کے پانچ وی وچن میں پڑتے ہیں لیکن سو سماچار انیس وی ادھیا کے پانچ وی وچن پڑتے ہیں پر یہشو جہاں اس تھاں تو آیا تھاں تہاں نجر مار کے اوہنوں آکھیا ہے جکی شیتی نال اترا کیونکہ اج میں تیرے کار ہی رہنا ہے پربو کی نام کی اس تو دی ہو پربو دی نام دی تاریف ہو اس اس جگرستان کو نیتے ہیں اس ہم سندھرپ کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایشو زکی سے ملاقات کی ہیں جب ایشو اس جگہ پہنچا تو اوپر درشتی کر کے اس سے کہا یہ زکائے جھٹ اترا کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا عوش ہے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج پرمیشا میرے دل میں واس کرنا چاہیے کنے لوگ اس پرکار چاہتے ہیں کہ پربو میرے دل دے ویچ واس کرنا چاہیے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج میرے دل کے اندکار میرے دکھ میرے پرشن میرے مشکلیں سب دور ہو جانا چاہیے لیکن ایشو کہتا ہے کہ یہ زکائی تو جھٹ سے نیچے اتر کرا آج مجھے تیرے گھر آنا ہے کیونکہ آج میں تیرے کار رہنا ہے اس کے لئے بچن کہتا ہے کہ ٹوٹا پسا و من پرمیشا کیوں کے بلیدان ہے اور پتھر روپی ردائی میں پرمیشا واست نہیں کر سکتا اس کے لئے ہمارا ردائی کو ہم کٹھور کریں گے تو ایشو ہم میں واست نہیں کر پائے گا جے کرسی اپنے دلانوں کٹھور کرانگے پھر ساڑھا پربو ساڑھے دلان دے ویچ واس نہیں کر سکتا ہم کئی کارنوں سے ہمارے دلوں کو کم کٹھور کیے ہوں گے پرمیشا میری دعا نہیں سنتا ہے میں کتنے بار پراتھنا کرتا ہوں لیکن پراتھنا کا اتر مجھے نہیں ملتا ہے میں کنی بار دعا کرتا پر کوئی بھی دعا دا میں نوثر نہیں ملتا میں اپاس کرتا ہوں میں روجے رکھتا ہوں میں پرمیشا کی بھون میں جاتا ہوں میں پربو دے پون حیکل دے ویچ جاندہ ہوں اور میں جو بھی کچھ ہے میں پرمیشا کی بھون میں بھیٹ پی چڑھاتا ہوں پربو میری دعا کو نہیں سنتا آپ نراشوے ہوں گے لیکن زکری نام کا ایک وقتی تھا جو چاہتا تھا کہ وہ پرمیشر کو دیکھے پر جکی نام دا ایک منوکسی جو اس پرکار چوندہ سکے میں پرمیشر نو دیکھنا ہے ہاں اس کے دل میں ایک آگرہ تھا کہ یہ شکون ہے جو اندوں کو آنکھ دیتا ہے اور کوڑیوں کو شد کرتا ہے بیماروں کو چنگائی کرتا ہے جو نراشہ میں ہے اس کو آشا دیتا ہے جو دکھی اور پریشان ہے اس کے سارے مشکلوں کو دور کرتا ہے یہ ایشو کون ہے مجھے دیکھنا ہے تو آج آپ شام کے سمئے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج مجھے ایشو کو دیکھنا ہے آج کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے ایشو کو دیکھنا ہے صرف یوں ہی ہاتھ نہ اٹھائیے کہ یوں ہی ہاتھ نہ اٹھائیے بلکہ ایسا ہی ہاتھ نہ اٹھاؤ کہ ولے اس پرکار ہی ہاتھ نہ چکو ہاں میرے دل کی گہرائی سے میں ایشو کو دیکھنا چاہیے جرور یہ وشباس کیجئے کہ جو وکتی ایشو کو دیکھ لیا وہ وکتی جرور شفا پرابت کرے گا تو زکائی نام کا وکتی تھا وہ دل میں آگرہ کیا کہ میں ایشو کو دیکھنا چاہیے آپ بھی کنونشن میں یہ اودے سے آیا ہوں گے میں اس کنونشن میں جا رہا ہوں آج میرا جیوان بدلنا چاہیے میرا دکھ دور ہو جانا چاہیے میرے گھر کے پرشنوں میرے مشکلیں ہٹنا چاہیے اگر میں نشو کے بندنوں میں ہوں اس نشو سے چھٹکارہ ملنا چاہیے میں کئی غلط مطروں کے سنگتی میں مجھے اس سے چھٹکارہ ملنا چاہیے آج آپ کے دل میں ایک آگرہ ہونا چاہیے کہ میں ایشو کو دیکھنا چاہیے ہاں جرور میں ایشو کو آج میں دیکھوں گا جب میں ایشو کو دیکھوں گا اس دن میرے سارے دکھ دور ہو جائیں گے جدو میں اپنے ایشو نو تکاں گا اس دن میرے سارے ہی دکھ دور ہو جانگے جب زکائی ایشو کو ڈھونڈنے کے لے گیا جدو جکی ایشو نو لباندے لے گیا تو وہ زکائی بہت بھیڑ وہاں پر تھا وہ بھیڑ کے کارن زکائی ایشو کو دیکھ نہیں پایا کیوں نہیں دیکھ پایا کیونکہ وہ ناٹا تھا اس کارن سے ایشو کو دیکھ نہیں پایا اگر اویشو میں ہم ناٹے ہوں گے تو ایشو کو دیکھ نہیں پایا اگر اویشواس ہم میں ہوگا اویشواس میں ہم چھوٹے ہوں گے تو دیکھ نہیں پایا لیکن آج ہم کو آگرہ ہونا چاہیے کہ میں ایشو کو دیکھنا چاہیے لیکن جب لوگوں بھیڑ وہاں پر تھے تو زکائی دیکھ نہیں پایا کیونکہ بھیڑ وہاں پر تھا لیکن ہمت نہیں ہارا پار اس نے ہمت نہیں ہاری اپنے من کو تھان لیا اس نے اپنے من دے ویچھ ٹھان لیا میں ایشو کو دیکھ کر ہی یہاں سے جاؤں گا میں اپنے ایشو نو دیکھ کر یہ تھو جانا ہے آج کتنے لوگ یہ من میں ٹھان کر آئے اس کنونچن میں میں آشش لے کر ہی جاؤں گا آج کنے لوگ اپنے من دے ویچھ ٹھان لیا کہ اس میلند ویچھ میں برکت لے کر ہی جانا ہے کتنے لوگ یہ من میں ٹھان کر آئے کہ میں آج یہاں سے آشش کو لے کر ہی جاؤں گا کنے لوگ کنے اپنے دیل دے وی چیز پر کار ڈھان لیا کہ اس میلن دے وی چاچ میں برکت لیا کہ ہی جانا ہے ہاں آپ کے من کے ستھاننے نے تو نرنہی کو پرمیشہ دیکھ رہا ہے اس کے لئے اس نے اپنی حمد کو نہیں ہارا اس کے لئے آپ لوگ بھی سوچتے کئی بار آپ اپنی حمد ہار جاتے ہوں گے کئی بار تسی سوچ دے ہو تو اپنی حمد ہار جاندے ہو آپ سوچتے ہوں گے کہ میرے لئے سبھی راستے بند ہیں کئی بار آپ بھویشے کے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ میرا بھویشے کیا ہوگا کئی بار تسی اپنے پویکھ بارے سوچ دے ہو میرا پویکھ کی ہوگا آگے کی ہوگا اس کے بارے میں سوچ کر آپ ہمد ہار جاتے ہوں مجھے ٹھیک سے کام نوکری نہیں ہے کرجہ میرے سرم پر بہت ہے میرے سرم تے کرجہ بہت زیادہ ہے میرے بھویشے میں کوئی بھی میرے لئے ایک سفلتہ نہیں ہے کس لئے ویدیش کے لئے کبھی بھی میں وہاں پر انٹرویو دیتا ہوں تو اسفل ہو جاتا ہوں کئی پر بھی میں یہاں پر انٹرویو دینے کے لئے جاتا ہوں وہاں پر اسفل ہو جاتا ہوں جتے کہ میں انٹرویو دینے جاتا ہوں اسے میں ہار جاتا ہوں لیکن پریو لیکن زکی نے ہمت نہیں ہارا پر پیاریو جکی نے ہمت نہیں ہاری وہ کہاں پر چڑ گیا وہ کتے چڑ گیا گلر کے پیڑ پر چڑ گیا وہ گلر کے پیڑ تے چڑ گیا باہر سے ایشو کو دیکھنے لگا اور ایشو کو جب ہی تاک رہا تھا تو ایشو کتنے لوگوں کو چھوڑ کر اس جکی کے پاس آیا کتنے پانچ ہزار کے لوگ لگ بگ تھے پانچہ جار دے لگ بگ لوگ کیوں تھے سان ان سب کو چھوڑ کر ایک وقتی کے پاس ایشو آیا آپ لوگ جانتے ہو کہ ایشو جکی کے پاس کیوں آیا کیونکہ زکی دل سے ایشو کو دھون رہا تھا اس کے لئے بہت سے لوگ دیکھو کنونکشن میں ہمیں آئے ہیں کوئی لوگ یہاں گھوم رہے ہیں کوئی وہاں گھوم رہے ہیں لیکن اس دل کے دل سے دھونتے ہیں پرمیشر اسی کے پاس جاتا ہے اگر آپ پرمیشر کو دل سے دھونڈو گے پرمیشر آپ کو درشن دے گا اس کے لئے جو دل سے دھونڈنے والوں کے قریب ہو جاتا ہے پرمیشر کی نام کیس کو دی ہو اس کے لئے زکی کے پاس جب ایشو گیا دیکھئے کہ زکی دل سے ایشو کو دھونڈ رہا تھا آج آپ بھی یہ نرنے کیجئے میں کنونشن میں آیا ہوں یہاں وہاں گھومنے کیلئے نہیں آیا ہوں لیکن پرمیشر میں تیرے سامنے بیٹھ کر میں آششوں کو لے کر ہی جاؤں گا اس کے لئے زکی کے پاس جب ایشو آیا تو اس نے کہا کہ اے زکی تو جھٹ سے ہی نیچے اتھر کرا آج مجھے تیرے گھر آنا ہے جو لوگ دل سے پرمیشر کو دھونڈتے ہیں ایشو کس کے گھر آتا ہے ہاں جو لوگ دل سے پرمیشر کو دھونڈتے ہیں ایشو کس کے پاس جاتا ہے تو زکی کے پاس ایشو گیا دیکھ زکی تو جھٹ سے اتھر آج مجھے تیرے گھر آنا ہے یہ جھٹی تو شیطی دے نال تھلے اتھرا آج میں تیرے کار دے وچھ رہنا ہے جیسے زکی نیچے اتھرا تو ایشو زکی کا دل آنند سے بھر گیا ہاں آنند سے اس کے دل خوشی سے بھر گیا اور ایشو کو اپنے گھر لے کر گیا پربو کی نام کی اس تو دی ہو تو کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ایشو کو اپنے گھر لے کر جائے کتنے لوگ اس پرکار چوندن کے میں ایشو نو اپنے گھر لے کر جانا ہے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ایشو کو پربو تم میرے گھر آنا چاہیے آج اس گھر میں کیا آیا ہے آج اس گھر میں کیا آیا ہے آپ لوگ بولیے کیا آیا ہے تسی بولو کیا آیا ہے جور سے بولیے جور دے نال بولو آج اس گھر میں ادھار آیا ہے آج اس گھر میں اپنے آپ سے آپ لوگ کہیے اس پرکار تسی اپنے آپ اس پرکار آکو آج اس گھر میں چنگ آیا ہے آج اس گھر میں چھٹکار آیا ہے آج اس گھر میں پرمی ایسا کی جھوٹی آیا ہے زکری کی گھر میں جب ایشا گیا تو ایشا نے اس گھر میں زکری سے کہا کہ آج اس گھر میں ادھار آیا ہے پربک کی نام کی استثی ہو اس کررن سے ہم دیکھتے ہیں کہ انیک لوگ جب ایشا پاس آئے تو ایشا سے کہا کہ ہمارے پاس سے تو چلا جائیں ہاں انیک لوگ جب ایشو کے پاس آئے تھے تو ایشو کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا ہاں تو ہمارے پاس سے چلا جا تو ہم ایشو کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا کون کہتا ہے کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا لکا کی سسنا چار اس کے پانچ بھی ادھیائی کے آٹھوے وچن میں پڑتے ہیں دیکھیں سیمون پتروس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایشو تو میرے پاس سے چلا جا کیوں کہتا ہے اس کے عوشواس کے قارن اگر ہمیں عوشواس ہوگا تو ایشو کو ہمارے پاس ہم نہیں رکھ سکتے ہیں اس کے لئے اگر عوشواس اگر ہمیں ہوگا ایشو کے ہمارے پاس ہم نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس وشواس ہونا چاہیے اس وشواس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ایشو کو ہمارے پاس ہم رکھ سکتے ہیں پر بک کے نام کی استدی اس کے بعد لکا کے سستماچار اس کے آٹھوی ادھیائے کے سینتیسوے وچن میں پڑھتے ہیں آٹھوی ادھیائی کا سینتیسوہ وچن آٹھ باپ اس دار سینتی وچن تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں لکا کے سستمانچار اس کی آٹھ بھی ادھیائی کا سنتی سو اچند میں پڑھتے ہیں تب گیر سنیوں کے آس پاس کے سب لوگوں نے ایشو سے بنتی کی کہ یہاں ہمارے پاس سے چلا جا پہلے سیمون پتر اس پرکار کہنے دا کہ اگر آج کچھ بھی آپ پرمیشوں سے مانگتے ہو تو آپ پرابت نہیں کروگے دوسری بات یہاں پر ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر گیر سنیوں کے آس پاس کے سب لوگوں نے ایشو سے بنتی کر کہ ہمارے پاس سے چلا جا یہ کیوں کہاں کیونکہ ان کا اندر در تھا کیا در تھا اس قرآن سے اپرادوں کے قرآن لوگوں کے اندر در ہوتا ہے اس کے لئے پاپ ایک وقتی کو در لے کر آتا ہے پاپ ایک منوکہ دے اندر در لے کر ہوں گا ہے اس کے لئے آدم اللہ کی جیون میں جب پاپ آیا تو لوگ در گئے آدم آتے ہوا دے اندر جدو پاپ آیا تھے وہ پوری طرح در گئے اس کے لئے ان گیر سنیوں کے لوگوں نے ایشو سے کہا کہ تُو ہمارے پاس سے چلا جا پرابو کی نام کی ستتی ہو ہاں تو پریوں جو درتے ہیں وہ لوگ ہی کہتے ہیں کہ پرابو تو ہم سے چلا جا اس کے لئے کوئی بھی پاپ کے بندنوں میں ہوں گے تو اس سے پرابو آپ کو چھٹکارہ دے کر آپ کو ہمت کی آتما ہو دے گا اس کے لئے پاپ ایک وقتی کو در لے کر آتا ہے اس کے لئے پاپ ایک منوکہ دے اندر در لے کر ہوں گا ہے اس کے لئے پاپ ایک وقتی کے اندر ایک گبرہات دے کر آتا ہے اس کے لئے پاپ جیڑا ہے ایک منوکہ دے اندر گبرہات نو لے کر ہوں گا ہے اس کے لئے پرابو یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے دور ہو جائے اس کے لئے پرابو یہ نہیں چاہتا کہ تُسری پرابو دے کرو دور ہو جائے اس کے لئے جو بھی کوئی بندنوں میں آپ کیوں نہ ہو تُسری کس بھی پرکار دے بندنہ ویچ کیوں نہ ہو وہ آج اس بندنوں سے آپ کو پرمیشو چھٹکارہ دے گا تیسرے ایک جھونڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں آٹھے ہسی تیسرے ایک جھونڈ کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم تیچے چونڈ دے بھاڑے دیکھ دے ہاں لکہ دین جیل تیرہ باب اس دیکتی وچندے میں پڑھتے ہیں یہاں پہ فیرسیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا اس کارن سے انہوں نے ایشو کو کہا کہ تُو ہمارے پاس سے چلا جا پربوک کی نام کی ستھتی ہو ایک وقتی کہتا ہے کہ میرے اندر ابھی شواس ہے تُو میرے پاس سے چلا جا دوسرا وقتی کے بارے میں دیکھتا ہے کہ ان کے اندر در تھا وہ لوگ کہتا ہے کہ تُو ہمارے پاس سے چلا جا اور تیسرے ایک جھون کے بارے میں فارس جیوں کے بارے میں دیکھتا ہے وہ لوگوں کہتا ہے کہ تُو ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہا اس کے لئے کوئی بھی آپ کے اندر ایسے سبھاؤ ہے جو آپ کو بندن میں لے کر آ رہا ہے جائے سلمہ دیکھنے کا ہو رات پورا موبائل دیکھنے کا ہو گالیاں دینے کا ہو گالاں کا ڈندہ ہو گسے دا آتما کیوں نہ ہو سنسار اور برائی کی آتما کیوں نہ ہو برائی دوستوں کے ساتھ فیرنا کیوں نہ ہو یہ سبھی باتیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے اس کارن سے ایشو سے کہتے ہیں کہ ایشو تو ہم سے دور چلے جا لیکن زقائی کے بارے میں کہتے ہیں زقائی کے گھر میں جب ایشو آیا اس کا گھر ادھار ہو گیا پربک کی نام کی استودی ہو تو اوشہ ہے کہ ہم کو آگ ایشو کو اپنے پاس لے کر آنا ہے پربک کی نام کی استودی ہو اس کارن سے ہم کیوں پرمیشو سے دور ہوتے ہیں اس لئے کیا بات ہے کہ ایک وقتی پرمیشو سے دور ہوتا ہے اس کے لئے ہم دیکھیں لوکا کی سستم اچھا اور اس کی اٹھرہ دھیائی کے تیرہ وچند میں پڑتے ہیں اٹھرہ دھیائی اس کا تیرہ وچند پرانتو چنگی لینے والے نے دور کھڑے ہو کر سرکی اور آنکھ اٹھانا بھی نہیں چاہا پرانتو چنگی لینے والے نے دور کھڑے ہو کر جیڑا چنگی لیندہ سی اپنیاں اکھاں اٹھانا بھی چکنو نہیں چاہا اپنے آنکھوں کے اوپر اٹھانا بھی نہیں چاہا وہ دور کھڑا ہوا پربک کی نام کی استودی ہو پربک کی نام دی تاریف ہو اس کے لئے والے لکاو کی سستما چار اٹھرہ دھیائی اس کے تیرہ وچند میں پڑتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پربک میں اپرادی ہوں اس قرآن سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپرادی ہونے سے ہم پرمیشو کی دکھٹ ہم نہیں جا سکتے ہیں اس لئے اسی دیکھتے ہیں کہ جدہ سی پاپیوں مانگے سی پربو دے نیڑے نہیں جا سکتے لیکن ایک صحیح پشتہ آپ کے ساتھ پربو کے قدموں میں جب ہم آتے ہیں پارے اسی جدہ اسی صحیح ٹانگ دے نال پچھتہ آپ کر کے پربو دے قدمہ دے بھی چونگ دے ہاں پربو نشچہ یہ ایک ہمارے اپرادوں کو شما کرتا ہے دور ساٹھا پربو ساٹھے سارے پاپا نو ماف کر دن دا ہے پری آج کوئی بھی بندنوں میں آپ کیوں نہ ہو آج تسی کے اسی بھی پرکار دے بندنا ویچ کیوں نہ ہو کوئی بھی پرکار کے برائی میں آپ کیوں نہ ہو کسے بھی پرکار دے برائی ویچ تسی کیوں نہ ہو آپ پرمیشو کی دور نہیں بلکہ آپ قریب آنا چاہیے تسی پربو دے دور نہیں بلکہ اس دے نیڑے ہونا چاہیدہ ہے اور ایشو اس کے گھر آیا اگر آج اس دوپہر کے وقت شام کے وقت اگر آپ اپنے دل کو پرمیشور کے لئے سمرپن کرو گے لشے آج ایشو آپ کے گھر آئے گا اور جو بھی بندنوں میں آپ جکڑے کیوں نہ ہو اس بندنوں سے آپ لوگ چھٹکارہ کو پرابٹ کرو گے اس کے لئے کہنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن ابھی سمائی انومتی نہیں دیتا ہے اس کے لئے سمائی ابھی انومتی نہیں دیتا ہے اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پرمیشور کے لئے سمرپن کرنا چاہیے اس کے لئے پرمیشور کے لئے سمپنا چاہیدہ ہے اس کے لئے پرمیشور اب ایک دوار کھٹ کٹ آتا ہے جو کوئی میرے شب کو سن کر دوار کھولے گا میں بیتر پرویش کروں گا اگر جو کوئی میری آواز کو سنے گا وہ میں اس کے بیتر آوں گا اور اس کے ساتھ میں بھوچن کروں گا اس کے لئے اپنے دل کے دواروں کو پرمیشور کے لئے کھولی ہے اس لئے تُسی اپنے دل دے بوہیاں نو پرمیشور دے لئے اج کھول دوو ہاں برائی کے لئے اپنے دواروں کو بند کیچے ہاں پرمیشور میں سچائی کے لئے میں تیرے لئے اپنے دیون کے راستوں کو میں کھولتا ہوں اس کارن سے اپنے دلوں کو آج دوپا شام کے وقت کھولی ہے نشی پرمیشور آپ کے بیچ ایک آشش کو لے کر آیا ہوا ہے جو نور ساٹھا پرمیشور ساٹھے درمیان ایک برکت نو لے کر آیا ہوا ہے کوئی میں کس پرکار دا بندن کیوں نہ ہو بے آپ کے بندن ٹوٹنے کے لئے جا رہے ہیں اس کے بعد ایشیا کے کتاب اس کے ستہونویں عبدیائی کے پندرہ وچند میں پڑھتے ہیں ہم کو ٹوٹا پساوا دل کی ضرورت ہے جب تک ایک وقتی اپنے ٹوٹے پسےوے دل کو نہیں توڑتا ہے جب تک ایک وقتی کے جیون میں پرمیشور اس کے بیتر پرویش نہیں کر پائے گا پربو کے نام کی اس تتہونی ہو اس کے لئے وقت ہے کہ اپنے جیون کو پرمیشور کے لئے جگہ دیجئے اس کے لئے بوری سنگتی اچھے چریتر کو بگاڑ دیتا ہے ایک چھوٹی سی کہانی کو میں آپ کو بولتا ہوں ایک بار ایک شکاری جو ہے شکار کرنے کے لئے جنگل میں گیا شکار کرتے وقت تو شکار اس کو کچھ بھی نہیں ملا اور اس کے بعد وہ تھک گیا اور ایک پیڑ کے نیچے جا کر آرام کرنے لگا اور آرام کرتے وقت گرمی ہونے کے قرآن دھوپ اس پہ پڑ رہا تھا اور بہت ہی ڈسٹرپ ہو رہا تھا تو ایک بگلا اوپر سے اوڑ رہا تھا آپ لوگوں پتا ہے بگلا سفید ہوتا ہے اس نے دیکھا کہ یہ بکتی جو شکاری ہے بہت ہی مشکل اٹھا رہا ہے اس پرکار دیکھ رہا تھا یہ جڑے شکاریا بہت ہی جیادہ دوکھ چال رہا ہے تو اس نے کیا کیا اس نے کی کیتا اس نے کیا ڈالی پر چڑھ کر اپنے دونوں پنکھوں کو اس نے فیلا دیا اور اس کو چھایا دینے لگا اس کو پھر شاہ دینے لگا کس کو وہ شکاری کو شکاری اچھے سے سونے لگا اس کے بعد ایک کووہ اس کے باجوں میں اسی ڈالی میں آ کر بیٹ گیا اور اس میں کیا کیا تھوڑی دیر کے بعد وہ کووہ نے اس شکاری پر وسرجن کر دیا ہاں اس میں گند دار دیا ترنتیوں شکاری گسے سے اٹھا اور اپنے تیر کو نکال کر اس بگلے کو مار دیا اور بگلہ اوپر سے نیچے اس کے پاس گر پڑا اور بگلہ نے کہا میں تو تیرے لیے بھلائی کے لیے سوچ رہا تھا میں تیرے واسے پلیائی لیے سوچ رہا سی گرمی میں بہت مشکل اٹھا رہا تھا اس کے لیے میں پنکوں کو فیلائے ہوئے تھا لیکن لیکن تُو نے مجھے مار دیا شکاری نے کہا بگلہ تُو بہت اچھا ہے میں جانتا ہوں اس کے لیے تُو بہت اچھا پریوار کا بھی ہے تُو بہت سندر بھی ہے ہاں اور تُو بہت اچھا 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 بھی ہے تو چنگیا پڑیا لکھیاں مہیں ہے لیکن جب تُو جھے پتا تھا कی تیرا مطر تیرے لیے اچھا نہیں ہیا تو تجھے اٹھ جاؤنا چاہیے تھا پتا ہوں تیرا مطر تیرے لیے اچھا نہیں ہے تو تیرا مطر تیرے لیے چاگائنا چاہیے تھا ہے تیرے واسے چاہیے تھا مطر نے تجھے فسادیا اور وہ خود اوڑ گیا اس کے لئے اچھا سنگتی دیکھتے بوری سنگتی اچھے چریتر کو کیا کرتا ہے بگاڑ دیتا ہے چڑیاں بوریاں سنگتا چنگے چریتر نے پوری طرح بگاڑ دین دیا اگر بگولا اس کو کووے کو دیکھ کر پہلے اوڑ جاتا تو بگولا نہیں مرتا اگر آپ لوگ بھی بوری سنگتی میں ہو تو یہ وقت ہے تو اس سے الگ ہو جاؤ جے کر تاڑیلی بھی سنگتی میں ہو تو اس سے الگ ہو جانا چاہیدہ ہے جے کر تسی گلت جارہاں دوستان دے بیچے فاس چکے تو اس سے الگ ہو دور نکلاو نشو کے بندنوں میں ہو تو اس سے آپ لوگ باہر نکلاو یہ وقت ہے کہ ہم پرمیشن کو اپنے گھر میں آمنتریت کرنے کا جب ایشو ہمارے گھر میں آئے گا ہمارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے ہمارے سارے مشکل ہٹ جائیں گے دینیل کے بارے میں پڑتے گی دینیل بیبلون میں تھا دینیل بابل دے دیش وچ سی سارے تراند یہ بریائیوں سے دیش وچ سی لیکن دینیل کے اندر پرمیشن کے بارے میں ایک دل نر نہیں تھا میں اس راجہ کے بھوجن کو کھا کر اپنے آپ کو اشد نہیں کروں گا دینیل کا کیا صبح ہو تھا وہ اچھا دیکھتے کہ اپنے من میں ایک اچھت پرتیشتہ لیا میں راجہ کے بھوجن کو کھا کر اشد نہیں ہوں گا اس قرآن سے اپنے آپ کو ایک نیا ملنے ہی لیچے دینیل ایک پرتیشتیت بکتی تھا ایک پرتیشتیت بکتی تھا میں اس راجہ کے بھوجن کو کھا کر اپنے آپ کو اشد نہیں کروں گا دنیا پورے اشدتہ سے بھرا ہوا ہے سنسار پورا اشدتہ دے نال پریا ہوا ہے لیکن پرمو مونوں سے تو مجھے دور رہے ہاں سنما سے مجھے دور رہے گلت مطروں سے مجھے دور رہے اس قرآن سے نشوں سے مجھے دور رہے ہاں پرمو جی مجھے بورے سنگتی سے مجھے دور رہے اس لئے دینیل کے ساتھ پرمیشن رہا وہ پراتھنا کرنے والا تھا اس لئے دارہ راجہ کے دنوں میں دینیل ایک اونچے پدوی پر دکھائی دیا آپ بھی جب ایشو کو اپنے دل کے اندر سویکھار کرو گے آپ کے جیون بدل جائے گا اس لئے جو سچا دل سے ایشو کو ڈھونتے ہیں ایشو ان کے دلوں میں دکھائی دیتا ہے ان کے سارے دکھ اور مشکلے درد اور بھیدنائیں دور ہو جائیں گے ان کے سارے دکھ مشکل کا برات جس پر کار دیا چنتہ سب کچھ دور ہو جاوے گا ایک نر نہیں کیچے ہاں پربو اس راجہ کے بھوجن کو کھا کر میں آپ کو اشد نہیں کروں گا گالیوں سے گالا نال اور شراب سے شراب دے نال اور کئی پرگاہ کے بری سنگتی سے ان سب باتوں سے تو مجھے ہلگ رہا تو آج ایشو کہتا ہے مجھے تیرے گھر آنا ہے جب ایشو کو اپنے دل میں جگہ دیں گے آپ کا جیون بدل جائے گا آئی اپنے آپ کو سمرپن کیچے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے یہ تو یہاں سے لوٹنے سے پہلے پرطن تو پہلا پربو آج مجھے ایک ابھی شیک کی ضرورت ہے پربو آج میں نے ایک مسیدی لوڑ ہے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا پربو میں تینوں پہلا ہی آکھیا اس کنونشن میں لوگ یہاں ماں گھوم رہے ہیں زکائی دل کے ساتھ پرمیشن کو ڈھونڈ رہا تھا اور دل کے ساتھ پرمیشن کو کھوچ رہا تھا پرمیشن ان پانچ ہزار لوگوں کو چھوڑ کر کیول ایک ہی وقتی زکائی کے پاس ہو گیا پربو پانچ ہزار لوگ کنونشاٹ کے کیول ایک منوخ جکی دے کولو گیا ہاں کیول آج اگر آپ یہاں پر ہو اگر ایشو کو پکار رہے ہو تو ایشو آپ کے دل میں ضرور واس کرے گا اور ایشو کہے گا کہ یہ زکائی آج مجھے تیرے گھر آنا ہے تو کتے لوگ چاہتے ہیں کہ آج ایشو کو اپنے دلوں میں جگہ دے انہیں لوگ اس پرکار چوندے ہیں کہ ایشو آج میں اپنے دلوں میں تیرے لیے جگہ دینی ہیں ایشو کو جگہ دینے کا مطلب کیا ہے ایشو کو جگہ دین دارد کی ہے آج ایشو کے ابھی شیخ کو میرے دل میں جگہ دوں گا ایشو کہنے سے کیا ہے ابھی شیخ ہے وہ ابھی شیخ کو میرے دل کے گیرائی میں جگہ دوں گا ابھی شیخ ہمارے دل میں آئے گا ہمارے اندکار سارے دور ہو جائیں گے سارے مماریاں دور ہو جائیں گے ہمارے کن کے دکھ اور پریشانیاں دور ہو گئے کتنے لوگ آدھی ایشو کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہو ایک بار جو سے ہلیلیا بولیے اور ایک بار جو سے ہلیلیا بولیے اور ایک بار اور ایک بار بولیو ہے دیکھیں ارے ایک لوگ ٹالی بجا کے اونچے شب سے پویتر آتما کے لئے جگہ دیجئے ٹالیاں بجا کے اچھی عواز دنال پاک رو دے لئے جگہ دو دیکھو ساماتھ ہمارے بیٹ میں اُتھر رہی دو ایک شکتی ساٹے ترمیان اُتھر رہی ہے ہرے ایک عددکار کی شکتی ہے شمسی کے نام سے پھاگنے دو دیکھو آپ کے لئے چھوٹکارے کا سمیں ہے آج ایشو آپ کے دل میں واس کرنے کا سمیں ہے ہرے اپنے آنکھوں کو بند کیجئے دیکھو ایک بڑا بھی شیک آپ کو چھو رہا ہے سارے ہی اپنے اپنے سوم دو جوٹی چمکا تھے انکر حٹا تھے پاپ کو مٹا تھے سیون بنا دے جوٹی چمکا تھے انکر حٹا تھے پاپ کو مٹا دے سیون بنا دے تیرے لیے گاؤں گا تیرے لیے جیاؤں گا تیرے لیے گوا میں بنو گا تیرے لیے داؤں گا تیرے لیے جیوں گا تیرے لیے گواں میں بڑھوں گا ہمت دے برابو شفتی دے برابو شفتی دے برابو شفتی دے برابو ہمت دے برابو ہمت دے برابو ہمت دے برابو ہمت دے برابو شفتی دے برابو ہمت دے برابو ہمت دے برابو ہمت دے برابو ہمت دے برابو بصد دے برابو چوڑالے برابو چھوڑالے برایبو حمد ہے برایبو شکتی دے برایبو شکتی دے برایبو Hallelujah Praise the Praise Amen یہ شکتی مانگنے کا ایک سمئے ہے ہو سکتا ہے آپ نربل ہوگے ہو سکتا ہے آپ نربل ہوگے ایک شرگی شکتی سے تم مجھے بھر دے ہے پربو سورگی شکتی دینال تم مجھے پار دے پربو یہ نربل شریر میں تیرا سامرد کی شکتی تم مجھے دے پربو کرپامائی شریر دے ویجو تم مجھے اپنی شکتی پیز دے کوئی بھی چوب چاپ نہ بیٹھے دیکھو یہ ایشو آپ کے دل میں پرویش کر رہا ہے دیکھو یہ ایشو ٹاٹے دل دے ویچ پرویش کر رہا ہے پربو کی مہمہ کرتے رہو دیکھو چھوٹکار آپ کو مل رہا ہے چنگائے چنگائے آپ کو مل رہا ہے حالیلیویہ حالیلیویہ موسیقی 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 کو پرابت کیے تھے اس میں بڑھتے جانے کے لئے ہر ایک جوانوں کو ہر ایک وشواسیوں کو سب کو تو ساہتہ کرنے کے لئے ہم پرابت نہ کرتے ہیں پربو جی آج ہمارے بیچ میں ہمارے افشکتہ کے انسار سرگی سیون سے تُو نے بات کیا اسلام دنواد کرتے ہیں پربو جی جگہی کو دیکھ کر تُو نے جگہی کو کہا جگہیو تُو اتر آجا آج میں تیرے گھر میں آنا کر کے تُو نے جگہی کے گھر میں تُو گیا ہے پربو یہاں پر آئی میں سارے بھائی بہن سارے جوان اپنا گردئی میں یشو کو دیکھنے کے لئے یشو کی سمی بھی آنے کے لئے سب کو تو مدد کرنے کلم پراتنا کرتے ہیں پربو جی بہت لوگ اپنے افشواس کے کھاتیر تُجھے دیکھ کر کہا تم ہمارے بیچ میں سے دور ہو جاؤ ہمارے بیچ میں سے چلے جاؤ لیکن ہمارے پریے لوگ اپنے وشواس کے دوارہ تُجھے دیکھ تیاری نکلٹ میں صدا سرودہ پربو جی جی بھی ترینے کے لئے تو سب کو مدد کرنے کلم پراتنا کرتے ہیں پربو سارے لوگ اپنے گھر جانے کے سمی پر پریے یشو کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لئے تب کو سمیت کرنے کلم پراتنا کرتے ہیں شام کو ہونے والا ہمارے میٹنگ کو تو بوجھ اٹھا دے تیری آتما ہماری بیچ میں جور سے مدل آنے کلم پراتنا کرتے ہیں تیرے داس کو آتما لے کا استعمال کیا اسلام دنواد کرتے ہیں پربو جی ہمارا آتما پران چھری تیرے آتما سمیت پراتنا کرتے ہیں ہم سب کو پویتر کر کے تیرے جلالی آگمنٹ کے تیار کرو یشو کی نام سے مانگتے ہیں آمین اب ہمارا عیشو مسیح کا نگرہ پتا پرمیشو کا فریم پویتر آتما کی سنگتی ہم سب کے ساتھ سارے سدھ سنتوں کے ساتھ ربی عیشو مسیح کے آگمنٹ تک ہوتی رہے ایک بار جور سے حلیلیہ بولنا چاہیے جور سے بولیے اور ایک بار بولنے سے چھپر پھٹنا چاہیے ایک بار جور سے سب کو پریز لو جائے نسیگے سب کو پریز لوگ پھٹنا چاہیے سب کو پریز لوگ پھٹنا چاہیے سب کو پریز لوگ پھٹنا چاہیے سب کو پیز لوگ پھٹنا چاہیے جائے اچھپکا چاہیے سب کو پہلوز ۔ خ bir